بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سواد فیض اور آپ تمام اب آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے جماع کی خواہش کا بہت زیادہ بڑھ جانا انٹرکورس کی خواہش بہت زیادہ ہونا ہر وقت دماغ کا سیکس کی طرف رہنا بہت سے لوگ اس معاشرے کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں ہمارے پاس بھی کافی مریض آتے ہیں جو ان کے اندر بھی ایسے مریض کافی پائے جاتے ہیں جن کی خواہش جو ہے سیکس کی وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں ہر وقت تینی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں سیکس کے بارے میں پنٹرکورس کے بارے میں یا ماسٹربیشن کے بارے میں تو ایسی تمام چیزوں کو روپنے کے لیے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے آج ہم آپ کو بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن بتائیں گے بہت کسی زبادہ درست اس لیے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین کیونکہ آج کل ہمارے پاس کافی پیشنٹس جو آتے ہیں ان کے اندر بہت سے پیشنٹس ایسے ہوتی ہیں جو کہ ان میریٹ ہوتے ہیں جو خاص طور پر ان کے اندر خواہش جو ہوتی ہے وہ کافی زیادہ اکثر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے آج کل کیونکہ ہمارے سامنے ایسا مواد بڑا ایزی ہو چکا ہے آنا ہر چیز اویلیبل ہے موبائل کے اوپر بلکہ اویلیبل نہیں بلکہ وہ دور گزر رہا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جہاں پر گناہوں سے بچنے کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے تو ہم اسی دور سے ہی گزر رہے ہیں آج کل ایسی چیزوں سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے کوئی بھی انسان ہے جب موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے سامنے بہت سی ایبز کے اندر جو ایڈز سلتے ہیں اس کے اندر بہت سی ایسی تصاویر آ جاتی ہیں مواد آ جاتا ہے جو نیوڈ تصویریں ہوتی ہیں عورتوں کی خاص طور پر ایسی تصویریں خود بخود ان کے سامنے آ جاتی ہیں موبائل کے سکرین پر تو ظاہری بات ہے کوئی بھی ملک جب اکیلہ بیٹھا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں آٹومیٹیکلی جب ان کے سامنے آتی ہیں اپس اوقات جب بار بار آتی ہیں تو ان کے مائن کے اندر وہ چیز چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے مائن کے اندر جب ایسی چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو انسان کسی نہ کسی گناہ کی طرف ہی چلا جاتا ہے وہ زیادہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے انٹرنیٹ پر آن کر لیتا ہے ہر چیز کیونکہ آویلیبل ہوتی ہے اس وجہ سے تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے دماغ کو تھوڑا کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ آپ کا دماغ کچھ کنٹرول میں رہے آج ہم آپ کو بہترین ہومیوپیتک میڈیسن بتائیں گے ناظرین کیونکہ ہومیوپیتک میڈیسن ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ہائپوٹینسی میں بھی کچھ استعمال کروائی جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ تک کو بھی کچھ کنٹرول کرتے ہیں اگر علامات کے مطابق کوئی بھی میڈیسن آپ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ مکمل طور پر آپ کے نزاج کو بھی چینج کر سکتی ہے ایسی بھی میڈیسن ہماری پائی جاتے ہیں ہومیوپیتک کے اندر تو اس لیے آج ہم آپ کو اسی کے مطالق ہی ایک میڈیسن بتائیں گے جو کہ دماغی طور پر آپ کو کنٹرول کریں گے ان چیزوں سے اور وہ میڈیسن کونسی ہے وہ میڈیسن بھی ہم آپ کو بتا رہتے ہیں وہ میڈیسن ہے ناظرین سٹیفیس ایگریہ میڈیسن جو ہے وہ بہت زبردست ہے خاص طور پر ایسے حضرات جن کے مائنڈ کے اندر ہر وقت سیکشول ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ چلتے رہتی ہیں ہر وقت ان کے دماغ کے اندر اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں سیکس کے مستربیشن کے یا کسی نہ کسی ویڈیوز کے جب کبھی انہوں نے دیکھی ہوتی ہے یا اگر نہیں بھی دیکھی ہوتی ہیں کسی ان کے سامنے کہ ساویر بھی آ جائیں اگر کوئی ایڈ آ جاتا ہے سامنے موبائل یوز کرتے ہوئے تو تب بھی ان کے مائنڈ کے اندر وہ چیزیں بہت زیادہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مستربیشن کے طرف چلے جاتی ہیں یا خاص طور پر اگر جو شادی شدہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے پہلے مستربیشن بھی کافی کی ہوتی ہے اور بعد بھی بھی شادی کے ان کے کافی خیالات ان کے دماغ کے اندر پائے جاتی ہیں تو ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے بھی یہ مائنڈیسن بہت زبردست کام کرتی ہے سٹیفیس ایڈویا ناظرین اس مائنڈیسن کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ قریب اس لئے اچھے ہومیوپیتک دکٹر کو ضرور چیک کروائیں پہلے ان سے مشورہ کریں کہ آپ کو اصل مرز کیا ہے وہ آپ کے مرز کے مطابق ہی آپ کی علامات دیکھیں گے ان کے مطابق آپ کو مائنڈیسن سجیسٹ کریں گے تو انشاءال آپ کا مسئلہ حل ہو جائے لیکن اگر آپ کے قریب کوئی بھی اچھا ہومیوپیتک دکٹر نہیں ہے تو آپ کسی دور علاقے میں رہتے ہیں تو آپ نے علاج بھی اپنا کرنا ہے تو پھر آپ کو جیسے ہم نے علامات بتائی ہیں علامات کے مطابق آپ مائنڈیسن کو لے سکتے ہیں یہ سلسلہ ہم نے اس لئے شروع کیا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ اس لیے ہی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ سیلف میڈیکیشن سے بھی بچ سکیں کیونکہ اس کے اندر ہمارا مشورہ مورد ہوتا ہے مکمل ویڈیو کے اندر ہم علامات بتا دیتی ہیں ساتھ کہ اگر یہ علامات ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ استعمال مت کریں تو ناظرین سٹیفیس ایگریہ میڈیسن کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کرنے کے لیے آپ نے اس کی ٹو ہنڈر پوٹنسی لینی ہے ٹو ہنڈر پوٹنسی آپ کے مائنٹ تک ذرا اچھا کام کرے گی اس سے مزید جو ہائی پوٹنسیز ہیں وہ کوئی بھی اچھا ڈاکٹر ہی فیصلہ کرے گا آپ نے خود بلکل نہیں لینی کوئی بھی ہائی پوٹنسی میڈیسن کی اس کی ٹو ہنڈر پوٹنسی لے کر آپ نے صبح شام اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ نے ڈائریکٹ زبان پر ڈالنی ہے تو دو کتریس کے آپ نے زبان پر ڈالنے ہے صبح شام اور اگر آپ نے اس کو پانی کے اندر استعمال کرنا ہے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا پانی لیں ایک سے دو گھونک پانی اس کے اندر آپ اس کے چھئے سے ساٹھ ڈاکٹس ڈالیں پھر اس پانی کو پی لیں یہ آپ نے صبح شام کرنا ہے اگر آپ نے مائنٹ کے اندر خیالات بہت زیادہ چلتے رہتے ہیں تو یہ صبح شام آپ استعمال کریں انشاءاللہ کنٹرول ہوتے جائیں گے آپ کا مائنٹ بھی کنٹرول ہوتا جائے گا جو خیالات زیادہ آتے ہیں سیکس کے وہ بھی انشاءاللہ کم ہوتے جائیں گے نارمل ہوتے جائیں گے یعنی ضرورت سے زیادہ جو ہو چھپے تھے وہ کم ہوتے جائیں گے اور جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بہتری آ رہی ہے ویسے ویسے آپ میں آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو چھوڑ دینا ہے دو سے ایک بار کر دیں اور پھر دو سے انشاءاللہ آپ کو زمان فائدہ ہوں گا آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں اور ہمیں بھی دعوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ